تو چلی دوستو اگر آپ کو اپنا صحت کو صاف اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت بڑیا بیڈیو دیکھ رہے ہیں اس بیڈیو سے آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ اپنے صحت کا خیال کیسے رکھے کیسے تندرست بنے اور کیسے اپنے فیس اور اپنے بڑی کو اچھے بنا سکتے ہیں اور اپنا چستی فرتی چاہتے ہیں تو یہ ساری کام کرے اچھا کھانا کھائے بہترین کھانا کھائے پانی کی ماترہ اچھی ہونی چاہیے پانی کی ماترہ کتنی ہونی چاہیے اور آپ کو کتنی کیلسی ایم کتنی پروٹین چاہیے یہ ساری اس بیڈیو میں جیسے ہری سبجیاں گازر ٹاماٹر سیکندر اور بھی ہری سامان جیسے سیبن کرے اچھے اچھے سبجیاں اور اچھے اچھے ہرے ہرے چیز کی سیبن کرے جیسے آپ کی بڑی میں انرجی اور کاروہائیڈریٹ اور پروٹین کی ماترہ ہوگی جو لوگ مانسہ ہڈی ہے وہ مانس کھائے تاکہ ہڈیوں کی مضبوطیہ بڑھے اب جتنا اچھے سے جتنے لیمٹ میں مانس کھائیں گے اتنی آپ کی ہڈی اور مانس پر یہ مضبوط ہو جائے گی جو میٹ نہیں کھاتے وہ لوگ انڈے کا سیبن کرے اور انڈے میں پروٹین اور کائبوہائیڈٹ پایا جاتا ہے جس سے انسان کی بڑی میں بہت انرجی ملتی ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس لئے انڈے کا بھی سیبن کرے اناز روٹی کا سیبن کرے بہت انرجی دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ روٹی جسے ہم لوگ آٹا سے ایک روٹی بنتا ہے اس میں وہ پروٹین پایا جاتا ہے اور اس پروٹین سے ہمارے شریر میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی شریر میں پروٹین اور کیلسیم کی ماترہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے انرجی کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اگر پروٹین اور کیلسیم کی کمی ہے تو آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے اور ابھی بھی بہت کچھ سکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اپنے صحت کو بنائے رکھنے کے لیے شریر کو تندرست رکھنے کے لیے اس سارے ٹپس کو فالو کریں ہرے سبجیاں اور آئناچ کو اچھے ڈھنگ سے کھائیں تو دھنیواد دوستو آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے لیے